اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب کیاریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک نئے ایرڈروپ کی آبارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے میچر تو میچر میں کہا ہے کہ آپ جیسے ٹیلیگرام پہ سٹار ہوتے ہیں اگر کسی کو آئیڈیا ہو تو یہ ایک سٹار والا ہی گیم ہے کہ آپ نے صرف اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جتنے سٹار حاصل کر سکتے ہو کرو پھر آپ یہ لسٹ ہوگا جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہوں گے وہ کنورٹ ہو جائیں گے آپ کے ٹوکنز پہ تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا گیا آپ نے وی پی این کو مست اوپن کرنا ہے کیونکہ واتس ایپ سے آپ اوپن کر رہے ہوگے تو اپنے وی پی این کو انیبل کر کے پھر اس کو اوپن کرنا ہے اس کو سٹارٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایسے سکرین آ جائے گی لیٹس کیٹ سٹارٹڈ تو یہاں پہ ایسے سکرین آ چکی ہے کہ ٹوپ اور یہاں پہ یہاں پہ نیچے پانچ اوپشنز ہیں فرسٹ ہے ارن والا دوسرا گیمز اور تھرڈ میں ہمارے پاس کچھ ریکنگ ڈسپلی ہو رہی ہے اور فورت میں انوائٹ آپ کر سکتے ہو فرینڈز کو اور فورت فائف فیفت میں ہے کہ اپنی پروفائل کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے کتنا بیلس ہے کتنا رینک ہے وغیرہ وغیرہ سارے آپ کے انفرمیشن آئے گی اچھا یہ جو پکچرز ڈسپلی نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ کچھ بیکنڈ سے سرور سے ہی ایشو ہے کہ کبھی کبھی بار یہ شو ہوتی ہے اور کبھی کبھی بار شو نہیں ہوتی تو اس کا آپ نے ٹینشن نہیں لینا تو اچھا لیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سے جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اگر میں اپنے اکاونٹ پہ دیکھوں تو یہاں پہ سیون فیفٹی بیلنس ہے وہ 23 ملین میرا رینک ہے اتنے پلیئرز یہاں پہ پلے کر رہے ہیں ابھی میں نے نیو جویننگ کی سکاونٹ سے کیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے میرا رینک سب سے نیچے ہے تو جیسے جیسے میں اپنے بیلنس کو انکریز کرتا جاؤں گا ویسے ویسے میرا رینک پڑھتا جائے گا تو اس رینک کو برہانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے بیلنس کو انکریز کرنا ہے بیلنس کو انکریز کیسے کرنا ہے آنوالے سیکشن میں جانا ہے آنوالے سیکشن میں ہمارے پاس یہ کچھ ڈیلی کا ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ نے ڈیلی کے ڈیلی کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں تو وہ ڈیلی کے ڈیلی آپ کو تقریباً 20 سے 25 ہزار پوائنٹس ایزیلی مل جاتے ہیں اس سے تو وہ کون کون سے ہے سب سے پہلا تو ہے کہ فولو جو ان کا ٹیلگرام کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تو چلیے ہم اس کو سبسکرائب کرتے ہیں جوائن کیا اور پھر اس کو چیک کیا سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سٹیٹس پہ روز کے روز شیئر کرنا ہوتا ہے جو ڈیلی کے ڈیلی تاسک ہے وہ آپ نے ڈیلی کے ڈیلی لازمی کرنا ہے آپ اس کو شیئر نہ بھی کرو تو یہ تب بھی یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد تون دیا چینلز ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اس کو سبسکرائب نہیں کرنا بس کلک کر کے پیکن پہ کلک کرتے ہیں پھر چیک سبسکرائب شن یہ آپ کا جو ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہے آپ کے ڈیلی ٹاسک جو آپ ڈیلی کمپلیٹ کر سکتے ہو فری میں لیکن یہ جو آپ یہ والا ہے سٹار پرچیس پرموٹ اون ایکس پوسٹ یہ کچھ انویسٹمنٹ والا ہے تو یہ آپ نے نہیں کرنا انوائٹ فرینڈز ہے یہ آپ کر سکتے ہو جیتنے لوگوں کو انوائٹ کرو گی آپ اس حساب سے پھر یہاں پہ آپ کو ریوارڈ ملتا جائے گا اس کے بعد یہ جو ٹاسک ہے ان ٹاسک میں سے بھی کچھ ایسے ٹاسک ہیں جو کہ آپ سے نہیں ہوگے وہ آپ کو اون چین کرنا پڑے گا مطلب کہ پے کرنا پڑے گا وہ پے آپ نے نہیں کرنا صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کر لینے جیسے یہ ہے جوئن تا ایکس ایمپائر چینل تو اس کو سبسکرائب کر دینا ہے آپ نے اسی طرح پھر یہ جو یوڈیوب کا ہے اس کو اپن کرنا ہے ایک پرتبہ اور بیک آکھ چیک کرنا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا کمپلیٹ تو اس کو بھی کر لیتے ہیں چیک اب میں سارے یہ کمپلیٹ نہیں کروں گا صرف آپ کو بتا دیا ہے طریقہ کار وہ آپ نکل لینا ہے اس کے بعد اس میں تین سے چارٹ آس ہوگی وہ آپ سے نہیں ہوگے کیونکہ وہ پیپل ہے تو سٹیٹس پرچیز ہے یہ نہیں ہوگا ون ٹائم سٹار پرچیز ہے یہ نہیں ہوگا بائننس ایکس ٹون یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ تین ہوگے آپ نے کیسے کر رہے ہیں تو اس کو سٹیٹھ ہی لیتے ہیں کنیکٹ ٹون ویلٹ کنیکٹ ویلٹ اس کے ٹوئیٹی فائیو ہنڈرڈ بھی ہمیں مل جائیں گے کنیکٹ ویلٹ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آلرہی کنیکٹر ہے وہ کیوں کنیکٹر ہے بھئی وہ کیوں کہ اس میں میں نے ملٹی پل اکاؤنٹس چلا رہا ہوں تو وہ آپ میرے وہ دوسرے اکاؤنٹس سے وہ لے رہا ہے تو آپ نے کیا کرتا ہے ٹوپ والے پہ جانا ہے اور یہاں پہ یور ریک میں آنا ہے تو میں ابھی جو اپنا ویلٹ ہے اس کو ایسا کرتا ہوں کہ ڈسکنیکٹ کرتا ہوں دوبارہ سکنیکٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ ٹاسک والے میں جاتا ہوں آپ کے ایسا نہیں آئے گا آپ کا ڈریکٹ یہاں سے کنیکٹ ویلٹ پہ آ جائے گا کنیکٹ تو وہ ٹیلگرام کا ویلٹ اوپن کرے گا کنیکٹ کر لینا اوپن ویلٹ او ٹیلگرام اس کو کنیکٹ کر دینا اور بیک ٹو میجر ویپ ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹی فائیو ٹاسک آ رہے ٹوٹی فائیو میں سے آپ کے تقریباً کوئی آٹس یا نو ٹاسک رہے جائیں گے جو نہیں ہوگے واقعی آپ نے سارے کے سارے کمپلیٹ کر لینے ہیں اس کے بعد جانا ہے آپ نے ٹوپ والے پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بیلٹ شو ہو رہا ہے اور یور رینک میں آپ کا بیلٹ بھی کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کا رینک بھی ڈسپلی کر رہا ہے سٹارٹ بھی ڈسپلی کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے بیک جانا ہے اور بیک جا کر یہاں پہ گیمز والے سیکشن میں آنا یہ تو یہ پہلا میتھڈ ہو گیا اگر والے میں کیا جا کر آپ ڈیلی کے ڈیلی کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو ڈیلی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہو اس کے لئے ہم نے جانا ہے گیمز والے سیکشن میں گئے تو ہمارے پاس تین گیمز آئیں گی تینوں میں سے آپ نے ہر گیم آٹھ آٹھ گینٹے پات اوپن کر کے کھیل لی ہیں اور ہر گیم پہ تقریباً ایک ایک منٹ لگے گا جو ایک گیم ہے اس پہ تو صرف دس پندرہ سیکنڈ لگیں گے باقی پر ایک ایک منٹ لگے گا تو جیسے کہ پہلی ہے ہولڈ کوئن ہولڈ کوئن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف پریس کر کے رکھنا ہے اپنی جو فنگر ہے اس کو ہٹانا نہیں ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے تو اگر وہ ہٹ گئی تو وہ دوبارہ سے ون 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 کر کے سٹارٹ ہوگا اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو پہلے ون ون سے سٹارٹ ہوا انکریمنٹ پھر اس میں دو کا انکریمنٹ ہوا پھر تین تین چار چار پانچ پانچ ایسے دو دو کر کے ایک ایک کر کے انکریمنٹ ہوتا رہا ہے ایک منٹ میں اور ایک منٹ میں آپ کے پاس تقریباً میکسیمم نائن ہنڈرڈ آن فیفٹین جو ہے وہ پوائنٹس بن جائیں گے وہ آپ نے یہاں سے گین کر لینے جیسے ابھی میرے پاس چل رہا ہے یہ ٹائمر نیچے آپ دیکھ سکتے ہو فورٹی ٹو فورٹی ون تو یہ ٹائمر جب کمپلیٹ ہو جائے گا مجھے نائن فیفٹین مجھے گے جس کے علاوہ آپ اس میں اور کیسے ان کر سکتے ہو انوائٹ کر سکتے ہو فرینڈس کو جتنا زیادہ انوائٹ کرو گے اتنے زیادہ آپ نے جو فرینڈس پلے کریں گے وہ آپ کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا کوئی فیفٹین پرسن یا ٹین پرسن جی طرح بھی ان کا فکس ہوتا ہے وہ آپ کو اس حساب سے ملتا رہے گا اچھا یہاں پہ کچھ میرے پاس ٹائمر جب وہ پہ ابھی پیچھے تھا لیکن وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میبھی یہ انٹرنیٹ کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے وہ آگے پیچھوڑ جاتا ہے اس کا ایشو نہیں ہے لیکن ون منٹ کا یہ ہو جاتا ہے اچھا یہ کہ ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد بیک جاتے ہیں بیک کے اس پہ آ کر پھر رول لٹ ٹھیک ہے رولٹی یہ ایک سپین چلے گا اور اس میں سپین میں سے آپ کو کوئی بھی ریوارڈ جو بھی آئے گا اس پہ وہ آپ کو مل جائے گا چاہے وہ ارننگ والا ہو چاہے وہ پوائنٹس والا ہو تو اس کا ہمیں یہ ٹو تھوزہ مل چکا ہے بیک جاتے ہیں اس کے بعد یہ سوائپ ہے سوائپ میں ہی ایسا ہے کہ آپ نے اس کو سوائپ کرتے جانا ہے جہاں پہ ٹوکنز آئیں گے جہاں پہ آپ جیسے جیسے سوائپ کرو گے آپ کے یہ پوائنٹس ایڈ ہوتے رہیں گے تو میں ابھی اس کو پلے نہیں کر رہا یہ آپ نے بعد میں پلے کر لینا ہے میں اس کو بیک کر دیتا ہوں ابھی ٹوپ والے میں جاتا ہوں باقی اس کے فیچرز بتا دیتا ہوں اور کیا اس کے فیچرز ہیں اس میں ایک بس صرف لاسٹ سٹیپ آیا چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سکورڈ کو جوائنٹ کرنا ہے تو سکورڈ کو جوائنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جوائنٹ سکورڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی آپ کو سکورڈ ملے گا آپ نے کوئی بھی جوائنٹ کر لینا اپنی مرکی سے میں ابھی یہ فرسٹ والا جوائنٹ کر لیتا ہوں آپ پیچھا ہے فرسٹ والا جوائنٹ کر لو اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ ائر ڈروپ کریں گے تو اس کے جتنے بھی سٹارز ہوں گے وہ آپ کو اس کا کوئی پرسنٹ ایج میں مل جائے گا جتنا بھی وہ ہوگا ہر ایک کو ایکوالی مل جائے گا اس کا پاس یہی فائدہ ہے اور کچھ چیز کا فائدہ نہیں ہے آپ نے صرف اس کو جوائنٹ کر کے چھوڑ دینا اس میں اور کچھ نہیں کرنا اور ٹوپ والا میں آپ کو یہاں پہ ڈسپلی ہونے لگ پڑے گا آپ نے یہ جوائنٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو میرا ریک بھی گیا ہو گیا گیارہ ملینٹ میں آ گیا یہ کہاں پہ تھا ٹوئنٹی وان جہاں ٹوئنٹی تری ملینٹ میں تھا اب یہاں پہ گیارہ ملینٹ میں آ جو گیا جیسے جیسے یہ پوائنٹس انکریز ہوتے جائیں گے پیس ویسے میرا ریک بھی انکریز ہوتا رہے گا اس کے بعد پروفائل میں جاتے ہیں تو پروفائل میں بھی وہی سمپل چیزیں ہیں آپ کا بیلنس ڈسپلی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اور باقی یہ ٹرانسیکشن ہے کہ آپ نے کیسے کون کون سے کلیم کی ہیں یہ سٹارز ہیں اور یہ والا ہے وال والا ہے کہ آپ کا میسج یہ میسج آپ سے سینڈ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو یہ فیفٹی سٹارز پے کرنا پڑیں گے جو کہ کرنسی میں ہوں گے تو وہ آپ نہیں کرنا تو باقی صرف آپ نے یہ تین کام کرنے انڈ والے میں ڈیلی کے ڈیلی تاسک کمپلیٹ کرنے گیمز والے کو سیکشن میں ہر آٹھ گھنٹے کے بعد گیمز کھیل لی ہیں اور یہ جو اس کارڈ ہے وہ ایک مرتبہ جوئن کر لینا اور اپنے ویلٹ لازمی کنیکٹ کر کے رکھنا ہے بس